بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں اب ہمارا اس سلسلے کا یہ لیکچر چلتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا یعنی اگر ہمیں سائنٹیفیکلی ایویڈنس سے ہمیں پتا چلا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات بھی ہونی ہیں ملنا ہے اللہ تعالیٰ سے تب ہی ہماری ٹرین جو چل رہی ہے اس زندگی کی تو پھر ہمیں جنت اگر سلیکٹ کی ہوئی ہے تو ہم جنت میں جائیں گے اور اگر ہم نے جہنم کو سلیکٹ کیا تو اس طرف جانا ہے تو اس ملاقات کی تیاری کے لیے ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے پرپیریشن ٹو سی دا گوڈ کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے یہ اب ہمارا ٹاپک چلتا ہے اب یہ دیکھیں ابھی تک ہمارا ٹاپک روحانی پہلو پہ ہی فوکس تھا تو یہ ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچرز ہمارے چلیں گے اسپیشلی مستقبل کی جو تعمیر ہے اس پہ اور اس کے ساتھ ساتھ پہ سماجی پہلو پہ ہمارا وہ زیادہ فوکس چلے گا تو روحانی پہلو پہ وہی ہم برینسٹارمنگ کی کوئسچنز ارض کرتے ہیں پہلے غور کر لیتے ہیں زندگی میں ہمیں تکالیف اور خوشیاں میں ملتی ہیں تو اس کی ریزن کیا ہمیں یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے نا کہ آپ کو امتحان کے طور پر یہ زندگی دیئے تو اس میں تکالیف بھی آتی ہیں اور اچھی بھی آتی ہیں ریزن کیا ہے بعض لوگ خوشیوں کو تو انجوائے کرتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے لیکن مسیبت کے وقت وہ ایک بڑا فوراں باویلہ بچا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کرتے ہیں تیس رویہ کی ریزن کیا ہوئی ہے اور یہ آپ خود فیصلہ کریں اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں تو پھر یہ سوچئے کہ ان کا پھر ریزلٹ کیا ہونا چاہیے اور اپنا ہی سیلف اسیسمنٹ ہم نے کرنی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دو لیکچرز پہلے آپ سے ڈسکشن چلی تھی کہ کس طرح سے ہم نے ایک سیلف اسیسمنٹ خود کرنی ہے وہ آپ کر چکے ہیں تو ریزلٹ آپ نے خود ہی اپنا میپ کیا ہوگا کہ جناب ٹو تھاؤزن میں سے کتنے مارکس میرے ہیں اب تیسرا کوسٹن ہے کہ اپنی شخصیت کے ایک تشکیہ کے ایک پلان خود ایک بنانا ہے کہ جب ہمارے ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی تو ہم ابھی آج ہم احراج پاس تاہیم ہے کہ ہم پلان کر لیں تاکہ ہم باقی جتنی زندگی باقی ہے تو اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کیسے کر لیں چوتھا کوسٹن یہ ہے کہ جب آپ گناہ کی کوئی محفل دیکھتے ہیں تو آپ کیا کیسیت فیل کرتے ہیں یعنی مسنسال کے طور پر کہیں کوئی ایک ایسی محفل میں آپ چلے گئے ہیں کہ جہاں ہے ڈانس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جس میں فہاشی ہو رہی ہے آپ کیا فیل کرتے ہیں اور کیا فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب تعلقات ہو گئی تو اس کا کیا کوئی ریزلٹ ہوگا ہمارا ہونا چاہیے خود آپ سوچ لیں امت محمدی کا اصل مشن کیا ہونا چاہیے یہ بھی آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ امت مسلمہ سے مراد ہم وہ ہیں وہ امتیں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لائیں تب ہمارا باقی زندگی آپ کی جتنی ہے اس میں کرنا کیا بھی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں کامیاب ہو جائیں چھتا قویسچن ہے کہ موجودہ دور میں آخرت کے عقیدے پر یقین رکھنے والے تمام قومیں بالعموم آخرت سے غافل نظر آتی ہیں ان کی مطمع نظر یعنی یہی زندگی بن گی اس کی ریزن کیا ہے یہ مسلمانوں کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجورٹی ایسی ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اور ساتھ پاس سوال ہے کہ اگر آپ کے پاس ون ملین ڈالر ہیں آپ کے پاس ون ڈلین ڈالر ہے بلکہ تو آپ اس کو یوز کیسے کریں گے یہ سوال ہائی اب ہم ان کوئسچنز کا آنسر کا میں کچھ ارز کرتا ہوں باقی آپ خود اس میں سوچ لیں قرآن مجید کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں کیا ارشاد فرماتا ہے تو کچھ ارشادات ارز کر دیتا ہوں باقی آپ پورے کو پڑ چکے ہوں گے سنی چکے ہوں گے تیرشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره والارد جمیعا قبدسه یوم القیامت و سماوات متویجاتم بیمین سبحانه وتعالی بنوری ربها ووضیع الكتاب و جیعا بن نبیین و شہدائی و قدیہ بینہو بالحق و هم لا جزلمون و وفیت کل نفس ما عملت و هوا اعلم بیما يفعلو یعنی اصل میں اللہ تعالی سے جب ملاقات ہماری ہوگی تو کیسی ہوگی اس کی ڈیٹیل اللہ تعالی نے یہ کوئی ایک آیت میں نہیں بلکہ اور بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان اصل ٹوپک یہی چل رہا ہے تو اس کے ایک اگزیمپل کے طور پر یہ صورت زمر سے میں ارز کر رہا ہوں اس کا ترجمہ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کی صحیح قدر نہیں سے جان لی ہے زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور آسمان کی بسات بھی اس کے ہاتھوں میں لپتی ہوئی ہوگی وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اجاد کرتے ہیں سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالی چاہے کہ بھی یہ بے ہوش نہ ہو پھر دوبارہ اس میں پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور ڈیٹا بیس رکھا جائے گا اور انبیاء اور گواہ حاضر کیا جائیں گے پھر لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا نہیں کیا جائے گا ہر جان کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں انہیں اصل یہ ہے قیامت اس کو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھی جیسے ہی موت آئی تو آپ سمجھ لیں آپ کی قیامت آگئی انہیں اس کے لئے ہوگا یہ کہ ہم کچھ ٹائم کے لئے پھر سوئے ہوں گے اس کے بعد ایک دم اٹھ جائیں گے یعنی ہوگا کیا کہ اللہ تعالی ابھی بھی کنٹرول زمین اور پوری کائنات پہ ہے لیکن اللہ تعالی نے وہی ایک ایک اگزیمپل کے طور پہ کیا کہ یہ سب کچھ پوری اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوگا یہ پورا یہ حیثیت ہوگی اس پوری کائنات کی یعنی اس سے یہی لگتا ہمیں کہ ظاہر ہے کہ اب تک انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے پیدا ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کئی بلین انسان ہوں گے اس سے بھی زیادہ ہوں گے پتہ نہیں کتنے بلین ہوں گے جو ہوں گے تو اب وہ اس زمین میں کیسے فٹ ہوں گے تو اللہ تعالی نے کچھ اور جگہوں پہ یہ بتا دیا کہ اللہ تعالی اس طرح سے پوری کائنات کا یہ جو مٹیریل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو جتنے ستارے اور سیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ان میں سے بہت کچھ کو اللہ تعالی اکٹھا کر دے گا اور اکٹھا کر کے یہ جنت بنے گی یعنی اتنی بڑی ہوگی اور کچھ حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابھی آپ کو اتنی بڑی جگہ آپ کو مل جائے گی کہ جتنی یہ زمین میں ہے تو ابھی آپ کے لیے ایک آپ کے جتنے اتنی زمین جتنی آپ کو ہاتھ میں مل جائے گی انجوائی کرنے گے پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ ابھی ایک سور پھونکا جائے گا سور کیا ہوگا یہ بس اس ٹائپ کی ایک چیز یہ ہے کہ ایک پورا الارن ٹائپ کی چیز ہوگی وہ آئے گی اور ہم بے ہوش ہوں گے تو بس یہ کیا مطاہ اور کچھ نہیں یعنی لوگ بڑی آپ کو کہانیاں بڑی مشکل قسم کی سناتے ہیں کہ جناب آگ وہ ہوگی وہ جب ہوگا تو ہم بے ہوش ہو چکے ہوں گے ہمیں کچھ مسئلہ نہیں بس صرف اتنا ایک کلک ہوگا اور ہم بے ہوش ہو جائیں گے اور بس اتنی بات باقی وہ اللہ تعالی نے جب یہ پوری جس طرح سے مٹیریل کو اکٹھا کرنا ہے جو پروسس کرنا کرتا رہے گا اللہ تعالی ہاں کچھ بندے ہوں گے جن پہ اللہ تعالی ان کو رکھے گا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے وہ لگتا یہی انبیاء کرام علیہ السلام اور اس ٹائپ کے نیک لوگ ہوں گے جو پوری صورتحال کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ بہت برے لوگ جیسے فیرون ٹائپ کے ان کو بتایا گیا کہ ان کی موت کے بعد ہی ان کو عذاب کا وہ ریزلٹ آنا شروع ہو رہا ہوتا ہے ہوگا کہ ان کو جنہ میں بھی تو مری یہ جگہ ہوگی یہ ہوگی یہ ہوگی اس ٹائپ کے لوگوں ان کو بھی ہو رہا ہوگا اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ نمار اور بھی کچھ لوگ جو بہت ہی نیک ہوں گے تو ان کو یہ پورا میٹیریل نظر آتا آ رہا ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک بات تھنکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ایک پورا الارمہ آئے گا اور ہم اٹھ کے کڑے ہو جائیں گے کہ ہم درمیانے قسم کے لوگ ہیں ہو سکتا آپ اس سے زیادہ نیک ہوں آپ کو پورا سب کچھ نظر آ رہا ہو جیسے انبیاء کرام کا ہو رہا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کہ زمین ایک بالکل نور کی طرح چمک اٹھے گی اور وہ لگتا یہی کہ یہ زمین اتنی بڑی ہو جائے گی کہ جس میں کئی بلین انسان وہ سارے آرام سے سیٹل ہو رہے ہوں گے اتنی بڑی ہوگی کہ اس کو آپ خود ایزیوم کر لیجئے کہ یہ سورت جتنے بڑے سیارے جو ہیں اس سے بھی بڑے بڑے بھی ہیں اس وقت کائنات میں یہ سانٹیفیکل ہمیں پتا ہے یہ سب اکٹھی ہو جائے تو کتنی بڑی ہو جائے گی اس میں سے اتنا حصہ ہمیں مل جائے گا کہ جتنا آج کل کی زمین میں ہے جو انجوائیمنٹ ہے اس کے لیے ہمیں مل جائے گا اور پھر ہوگا کیا کیا کہ ڈیٹا بیس کھل جائے گا اور ڈیٹا بیس کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام اور گواہ گواہ وہ لوگوں کے جنہوں نے نیکیاں لوگوں کو بتا دیتی ہیں وہ سارے آ جائیں گے اب یہ ریزلٹ یہ ہے اور پھر جس کا جو ریزلٹ ہے اس کو اس طرح سے اس کا پھر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا جس نے جنت کا سلک کیا اس کو جنت اس طرح کی مل جائے گی جس کو جو جنت کا سلک کیا اس کو اس طرح کی مل جائے بس یہ ہے ریزلٹ تو بھئی اس کے لئے یہ ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے اب دیکھئے آج ہم سوچ لیں یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے زمانے کے حساب سے یہ کتاب کی شکل میں بتایا کہ اب آپ کو اس طرح سے ریپورٹ آئے گی تو آج ہمارے زمانے میں آپ ڈیٹا بیس دیکھتے ہیں نا اپنی ریپورٹس آڈیو ویڈیو سب میں آپ کو آ رہا ہوتا ہے تو یہی سے آپ ایک اگزیمپل سے ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھی فیوچر میں ہمیں اس طرح کا کچھ ملے گی ہمیں پوری آڈیو ویڈیو پوری مل جائے گی اس زندگی میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے پورا مل جائے گا اور اس کا ریزلٹ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہوگا اور خود انسان خود اس کو سمجھ لے گا ہاں بھئی واقعی یار اس کو ہمیں اتنا ملنا چاہیے جنت کا یا عیسیٰ یہ نیکی میں نے کی تھی اور یہ برائی کی تھی میں نے توبہ بھی نہیں کی تھی ہاں وہ اتنے جوتے پڑھنے چاہیے آدمی خود تو مجھ جائے گا اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت ڈیٹا بیس کیسا استعمال ہوتا ہے جس میں ہمیں قتل اور ریپ اور اس طرح کے جو جورم ہم کرتے ہیں آپ خود فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب جس آدمی نے بھی یہ قتل کیا ہے لوگوں کو رہب کیا ہے ان کا کیا ہونا چاہیے تو جناب ویسا ہی ہوگا اب دیکھیں اللہ تعالی نے سورة المجادلہ میں ارشاد ہوا ان اللہزین یحاد دون اللہ ورسولہ قبطو کما قبط اللہزین من قبلہ وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین عذاب مہین یوما یعباز یبعاسوہم اللہ جمیعا فینبیوہم بما عملو احصاہ اللہ ونسوہ اللہ علا کل شہین شہید اس دن میں جب اللہ تعالی سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے لائیں اور وہ بھول گئے لیکن اللہ تعالی نے ان کا ریکارڈ پوری طرح رکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالی ہر عمل کا گواہ ہے یعنی جو کچھ ہم اس وقت جو نیکی جو برائی جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالی پورا اللہ تعالی دیکھ دی رہا ہے اور پورا ریکارڈ بھی کر رہا ہے اچھا ریکارڈ اللہ تعالی کو ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے لئے رکھا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے جو بھی پورا آڈیو ویڈیو جیسا بھی آ رہا ہوگا اور جو بھی ریٹن فارمیٹ میں آ رہا ہوگا سارا آ رہا ہوگا اور خود ہماری آواز اچھا کچھ آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ خود آپ کی آنکھیں اور زبان اور یہ چیزیں یہ بھی پوری بتا دیں گے آپ کو کہ جنہ آپ یہ آپ کرتے آئے ہیں یہ ریزلٹ تو بھئی ریزلٹ ہم نے خود سلک کرنا ہے یعنی یہ زندگی ہمارے لئے ان لیمٹیڈ اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے پچھلی یہ بتا دیا گیا کہ بھی اس سے پہلے جب آپ کی زندگی بنی تھی روح کی تو تب اللہ تعالی نے آپ کو ایک پوری آپشن دی تھی یعنی ہم کوئی اپنی مرضی سے نہیں آئے یعنی ہم کوئی اللہ تعالی نے کوئی ہمیں زبردستی نہیں ہمیں ہی زندگی میں بیج دیا بلکہ ہم نے سلیک کیا تھا وہاں پڑ چکے ایک بار پھر ارس کر دیتا ہوں انعردنا الامانتا علی السماوات والاردی والجبالی فَبَيْنَ عَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وِنَّهُ قَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ امانت بھی کیا تھی کہ یہ آزادی سے اپنے فیصلے کے ساتھ نیکی کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ امانت اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان پہاڑوں سب کو دی تھی تو انہوں نے انکار کیا تھا کہ نہیں اللہ ہم اس قابل نہیں اس سے ڈر گئے تھے مگر انسان ہی تھا کہ اس کو اٹھایا کیونکہ انسان بڑا ہی اب ظالم اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والا ہے تب ہی ایک شوقہ آگیا نا کہ یارا ہم آ جائیں جنت کے لئے یہ اس لئے پیش کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی لازمی نتیجے کے طور پر منافق مردوں خواتین مشرق مرد اور مشرق خواتین کو صدا دے اور مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کو اللہ تعالیٰ اپنی انعائیتوں سے نوازے کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ گئی تب یہ ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے ہونی اب ہمیں امانت بس یہ دی ہوئی ہے ہم چاہیں تو ہم منافق بن جائیں چاہیں تو مشرق بن جائیں چاہیں تو اللہ تعالیٰ پہ امان لیا اور مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک قوم کے لوگ ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا بھی دیا ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ سرنڈر کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کی حکامات پہ عمل کر لیں بس یہ ہے تو یہ خود آپ اپنی سیلف اسیسمنٹ کر چکے ہوں گے اب تک اور نہیں کیا تو پلیز اب کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے تیاری کر لیں اب آپ خود دیکھ لیں ہماری زندگی کا ایک ڈیزائن کیا ہے کیا کوئی آئیڈیل ہے یا نہیں ہے یہ آپ خود سوچ لیں تو میں کہوں گا بھی آئیڈیل نہیں یعنی ہم جو چاہتے ہیں جو ملنا چاہ رہا ہوتا ہے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا کبھی آپ خود سوچ لیں کہ یہ ہٹلر ٹائپ کے لوگ میلا سوچ جو یوگا اسلاویہ کہتے یا سٹالن کو دیکھتے ہیں جو سویت یونین کہتے ہیں یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے کتنے لاکھوں لوگ قتل کی ہیں تو خود سوچ لیں کہ ابھی کیا خیال ہے ان کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے لیکن وہ مر گئے کچھ نہیں ہوا تو بھئی یہیں لوجیکلی آپ سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اگر اللہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ریزلٹ بھی دے گا ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا اس کا ریزلٹ بھی ہونا اب ہمارا انتحان کیا ہے ایک شکر اور صبر جو میں پہلے بھی عرض کر چکا یعنی شکر کا انتحان یہ آتا ہے کہ جب ہمیں بڑے بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو سیلری بھی آگئی یہ بھی تو بینیفٹ ہے نا کبھی آپ کو کوئی انجوائیمنٹ مل گئی کبھی آپ خوش ہو گئے یہ بھی ہے تو شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں بس that's it اتنا ہی انتحان ہے یہی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے صبر کا انتحان کیا آتا ہے کہ کبھی مشکلات آ جاتی ہیں کبھی کوئی بیماری آگئی کبھی کوئی financial problems آگئی اور زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کافی لمبا بھی چلتا ہے تو صبر یہی ہوتا ہے کہ ہم تب بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے بس یہ امانت ہے ان مشکلات میں یہ اس زندگی یہ بالکل کوئی final کوئی ideal زندگی ہے ہی نہیں کہ جس میں ہم رہیں یعنی ہم یہ کچھ time کے لیے صرف اس لیے رکھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے time کے لیاز سے تو یہ بہت کم time ہے کچھ minute کی زندگی ہے اور ہمارے لیے بڑی لمبی فیل ہوتی ہے کیونکہ ہمیں second کے لیاز سے ہم وہ اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس لیے یہ اتنا time رکھا گیا ہے کہ کچھ time کے لیے لیکن آخرت میں جب ہم اٹھیں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ بس جنب کچھ minute کے لیے ہم ہی رہے تھے اس زندگی میں طب ہی اب ہماری immigration ہونی ہے جنت چاہیں یا جہنم چاہیں جو بھی چاہیے جو دیلہ اللہ تعالیٰ نے result بتا دیا یہ ہونا ہے وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا اب جناب خود selection وہ ہماری ہے اس زندگی میں اب ہم آپ پاس time ہے جتنا time بھی آپ کا رہ گیا زندگی میں جو میرا جتنا رہ گیا ہو سکتا ہے کچھ second کے لیے ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے لیے ہو تو بس یہ ہے اس time کے لیے ابھی آپ کے لیے option ہے جنت select کرنی ہے یا جہنم میں اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا طریقہ کہ جناب ابھی کر لیں توبہ کر لیں تو جو کچھ فیلے غلط کر بیٹھے جو سب zero ہو گیا اب آپ کے لیے life آج سے دوبارہ شروع تو بھئی آپ کے لیے option ہے میرے لیے پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بھی ہونی چاہیے اور قرآن مجید میں بھی ہے اور کچھ حدیث بھی عرض کر دیتا ہوں وہی سے ہمیں پتا چلنے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء اکرام علیہ وسلم سے بھی ہماری ملاقات ہونی ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے رسول اللہ ہم نے جو کو کچھ آپ کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے پورا میسج پہنچا دیا بس that's it انہوں نے یہ کیا صورت توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک زیمپل میں یہ فرمایا ہے یہ پریکٹیکل کرنے کے لیے بتایا ہے کہ قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اَمْوَالُقْطَرَفْتُمُوَا وَتِجَارَتُن يَخْشَوْنَا قَسَادَهَ وَمَسَاكِنُو تَرْضَوْنَهَ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِل قَوْمَ الْفَاسِقِينَ احلان کر دیجئے کہ اگر آپ کے والد بیٹے بھائی بیویاں خاندان اور مال جو آپ نے کمایا اور جو بزنس جس کے نقصانات کا اندیشہ ہے اور مقانات جو آپ کو پسند ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کر لیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کر دے یعنی ایک چلی کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ پورا اعلان کیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ 30,000 کے قریب اہل ایمان تھے اس ٹائم تو ان کو یہ فرمایا تھا کہ جناب ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آیا ہے کہ ہم لوگ جا کے تبوک میں جا کے یہ ایک جہاد کریں تو اب ٹائم ایسا تھا کہ این اس سمانے میں ایک ایگری کلچرل ایکانومی چل رہی تھی اور این وہ ٹائم تھا کہ جب یہ پوری کٹائی کرنی تھی انہوں نے تو اس وقت وہ کم آیا تھا تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ سب چیزیں اس کے لئے آپ کو ہے اگر آپ کو وہ پسند ہے یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پسند ہے تب آپ اس کے لئے پھر فیصلے کا انتظار کر لیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہی کیا تھا کہ وہ سب اپنا سب چھوڑ کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تب نے پورے ایسٹس لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے محبت کریں اس لئے کہ انہوں نے پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کے بیٹے اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو اب اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ تین چیزیں جس شخص میں ہوں تو اس کی سبب سے ایمان کا مزہ چکھے گا ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اس کا رسول اور دوسرے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو جنب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اصل میں کیا ہے وہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچایا ہے اور یہی میسیج تمام انبیاء کرام علیہ وسلم لیتے آئے ہم ان سب سے محبت کرتے رہے اس یہ بات اور یہ ہمارا یہ جو مٹیریل عظم ہے جتنا آج کل ہے اس سب میں ہمیں پسند ہوں گا ہوتا رہے لیکن اس سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو ہمارے ہاں اس کا ایک نیا فلسفہ بن گیا تھا وہ ہم ہم ہمارے بزرگ جو بھی دیگر مذاہب سے وہ ایمان لے کے آئے تو انہوں نے اس کا وہی مٹیریل یہ سمجھ لیا گیا کہ جناب ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے لئے ہم پورا کچھ نے کچھ گا لیں اور کچھ شائری کر لیں اور کچھ کر لیں تو وہ جنت میں لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ نہیں جناب یہ محبت نہیں ہے محبت یہ ہے کہ میری سنت کے مطابق آپ پریکٹیکلی عمل بھی کریں اور وہ سنت کیا کہ سنت وہی نماز روزہ حج زکاة نیکی جتنی نیکی ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اس پر عمل کریں اور جو برائیاں بتائیں اس سے بچ جائیں یہ محبت اصل محبت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے تو جس نے کی تو وہ فرمایا کہ یہ کنفرم جنت میں جائیں گے تو جناب ٹھیک ہے سیلیکشن ہماری ہے ہم چاہیں تو سیلیک کر لیں اور بچنا چاہیں تو بچ جائیں اب دیکھیں یہ اطاعت بلا محبت ہوتی ہے ہمارے ہاں غلطیاں یہ ہوئی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو بڑی کرتے ہیں لیکن آپ کی اطاعت نہیں کرتے آپ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو بھی یہ محبت نہیں ہے یہ تو محبت بلا اتباہ جو ہے یہ ایک طرح کی منافقت ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ محبت تو بڑا اور بڑا اعلان اور بڑی ناتیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم پڑھتے اور غور ہی نہیں کرتے اس میں عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے تو پھر یہ تو منافقت ہی ہوئی تو اس کو خود سوچ لیں کہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ان کو معاف کر دیں یہ تو نہیں ہوگا یہ تب ہی ہوگا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل بھی کریں تو ہماری چار طور پر غلط فہمیاں مارے ہوں کہ شریعت کو ہم اہمیت نہیں دیتے لیکن ایک ذاتی طور پر محبت کر لیتے ہیں بے پروائی کر لیتے ہیں قرآن اور آدیث کو دین میں تبدیلیاں ہم یہ جو کرتے ہیں جس کو بدت کہتے ہیں بدت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جتنا جو جو بیان فرما ہے بس وہی ہے اس میں مزید ہم ایڈ کر لیں تو جو کچھ ایڈ ہوا یہ بدتیں کہ جو جس کو کوئی نیا آئیڈیا آیا نیا کچھ ایڈ کر لیا تو بھی وہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے جالی آدیث لوگوں نے اجاد کی اور نئی نہیں کر لیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی میں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے وہ جالی آدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں بچنا نئی نئے گروپ اور نئے نئے فرقے اسی بیس پہ اجاد ہوئے تھے اور سب اپنے آپ کو امت محمدی کا حصہ ہی ہیں وہ کہلات پہ ہیں لیکن ایکچوری دیکھیں تو ایک طرح کی منافقت ہم لوگ کر لیتے ہیں اور ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہے ہوتے حقیقتا بظاہر تو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی ناتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بھی جو چیزیں نئی چیزیں ہمیں پتا چل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی یہ دین کی یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو اس کو ہم سمجھ لیں تو اس کو چھوڑ دیں دیلیٹ کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کا یہ طریقہ بتا دیا اس پر ضرور عمل کریں فرمایا سرط العذاب میں ان اللہ وملائکتوہو یسلون علن نبی یا یوہلذین آمنوا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجنے اے لئے ایمان آپ کے لئے بھی صحیح رویہ یہ ہے کہ آپ بھی ان پر درود و سلام کی دعا بھیجیں تو یہ دروشریف جو ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور بڑھا ہے بس یہ دعا ہے اور یہ صرف محبت کا ایک طریقہ ہے جس سے ہم یہ کرتے ہوتے ہیں تاکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں اور انفرچونیٹلی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑے بغیر ہی ہم نئی نئی چیزیں ایجاد جو کرتے ہیں اس سے بچنا ہے اب کیسے کونسی ایک نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں کیا بدات ہے اس کو آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں آپ سمپل قرآن مجید پڑھ لیں آپ حدیث ساری کے ساری قرآن کے ساتھ این مطابق میچ کر لیں جو چیزیں بھی نہیں آگئیں تو یہی بدت ہے اس سے بچنا ہے تو بس جناب یہ بات تو جناب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ہمارے ہاں یہ پھر جنت کے لئے یہ پوری قرآن میں اور حدیث میں وہ طریقے بیان کر دی ہیں جن چیزوں سے بچنا ہے جنب میں جانے کا وہ ایک نیگٹیو بھی بتا دی ہیں اسے بچنا بھی ہے ہاں جنب میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ کر لیں تو یہی جناب یہی امانت ہے تو اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آ رہے ہیں بلا تقلیف ایمیل کر لیجئے تام پھر تاکہ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے محبت کے لئے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر ہمارے چلیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے تاکہ ہماری پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ ہو جائے تو اگلا ٹاپک اس پہ چلے گا جزا کر لو خیر و حسنال جزا